موسیقی پولیس کے بارے میں ان سارے موضوعات پر بات کروں گا سب سے پہلے میں پاکستان پر بات کرنا چاہوں گا افسوس کے ساتھ کہ پاکستان قربانی کی عید آنے والی ہے قربانی کی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے زندگی کی سب سے پیاری چیز اللہ کرام پر قربان کریں میرے خیال میں پاکستان میں بکروں کی اور جانوروں کی قربانی ایک فیشن بن چکا ہے اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس خاص کر عید قربان پر ایک بہت بڑا موقع ہے کرونا کی وجہ سے مالی تکلیفات معاشی ایشوز آپ کے گلی محلے میں غریب جن کے پاس نہ کپڑے ہیں نہ کھانے کو ہے آپ ان کے اور کئی آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں آسانی سے سوسائٹی میں جو بیمار ہیں آپ ان کو عدویات لے کر دیں یہ بھی ایک قربانی ہے اللہ تعالی اس سے زیادہ خوش ہو گئے سب سے پہلے تو آپ کو میرے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک اور اللہ تعالی آپ کو اور پاکستان کے لیے آسانیہ فرمائے آمین دوسرا آج میں بات کرنا چاہوں گا بالخصوص پچھلے ہفتے سب سے زیادہ اپوزیشن نے کلپوشن جو کہ انڈیا کا ایک جاسوس ہے اس کے بارے میں این آر او کا بہت شور مچایا شور مچانے والے خود این آر او چاہتے ہیں اپنی رشوت کے خلاف اپنی کرپشن کے خلاف جو پارٹی ہیں بالخصوص بلاول صاحب میں جن کو سیاست دان نہیں سمجھتا کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں سکھا وہ آرمی جنرل کے بیٹے جنرل ہیں انہیں اردو نہیں آتی ابھی ساری زندگی وہ انگلینڈ میں رہے ہیں برڈیش آورسیز پاکستانی اور وہ ڈار ایکٹ پاکستان کے وزیراعظم بننے کے خواہش ہیں خواہش مت ہیں وہ میں اس چیز کے خلاف انہیں بھی ایک سیاسی ورکر ہونا چاہیے تھا انہیں بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے اب آرمی جنرل کا بیٹا آرمی جنرل نہیں ہوتا انہوں نے اگلے دن بہت زور لگایا کہ یہ این آر ہو رہا ہے میں نے اس کیس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا میرے خیال میں کرنڈ ایڈمیسٹیشن ہماری جو ابھی کرنڈ گورنمنٹ ہے فروغ نسیم صاحب نے آ کے جو سپیچ دی اور انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ایوان بالا میں ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے اگر اس کو ہینڈل کر کے نہ کیا جاتا تو یونائٹڈ نیشنز کی کس کس قانون کے وجہ سے پاکستان پر سینکشنز لگ سکتی تھی میرے خیال میں فروغ نسیم صاحب اور کرنٹ ایڈمیسٹیشن اس کو بڑی خوبصورتیں کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں یہ ایڈ آر او نہیں ہے یہ لیجسلیشن ہے اور گائیڈڈ بائی آئی سی جی انٹرنیشن کوٹ آف جسٹس ان کی ڈیمانڈ ان کے کہنے پر یہ ترامیم کی جا رہی ہیں اور یہ نئی لیجسلیشن کر کے اس کو مناسب طریقے سے اگلی سٹیج پر جایا جا رہا ہے جس میں میرے خیال میں انڈیا ہیز بین ڈیفیٹڈ تو یہ این آر او نہیں ہے یہ اس کو ہینڈل کرنے کا ایک موضوع طریقہ کا رہا ہے لوگوں کو زیادہ تر اس کی سمجھ نہیں آئی لیکن میں یہ کہوں گا کہ این آر او نہیں ہے اگر مزید آپ نے ڈیٹیل جانا ہے تو فروغ نسیم صاحب کی جو سپیچ تھی ہے اسمبلی میں اس کو آپ یوٹیوب پہ یا گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیوں اس طرح کی طرح بھی کرنی پڑی دوسرا اس وقت پاکستان میں علمیہ اس وقت ہے آٹے کی شارٹیج ہے یارہ بارہ سو کا تھیلہ ہے وہ بھی مل نہیں رہا اگر ملے تو یارہ بارہ سو کو ہوتا ہے پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور وہاں پہ آٹے کی شارٹیج ہونا ایک شرمناک چیز ہے دوسرا میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب اب دو سال سے زیادہ پیروڑ ہو چکا ہے کوئی جامع پروگرام انٹروڈیوس نہیں کرا سکے اتنے وزاراء اور اتنے مشیران انہوں نے رکھ لیا ہے کہ میرا خیال میں خود بھی انہیں یاد نہیں ہوگا کہ اس وقت ان کے کتنے مشیر اور کتنے وزاراء ہیں پچھلے ہفتے کی ایک سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ جو ان کے اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانی تو نہیں جتنے باہر کے نیشنل تھے مشیران اور ان کی پراپرٹیز کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی گئی یہ ٹپ آف دا آئیس برگ ہے یہ پاکستان کے لیے اتنے خطرناک نہیں ہیں پاکستان کے لیے خطرناک وہ لوگ ہیں جو خود بیس گریڈ سے اوپر یا کسی ایسی پوزیشن پر بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ ڈسیئن میکر ہیں اور وہ ان کے بچے اور ان کی بیویاں فورن نیشنل ہیں اور وہ لوگ خطرناک ہیں جن کی طرح کچھ بھی نہیں ہیں بیس گریڈ میں ہیں اور ان کے بچے انگلینڈ اور امریکہ اور دوسرے ممالک میں ایز انٹرنیشنل سٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے میں چار بچوں کا باپ ہوں میں نے چار بچے یہاں پڑھائے ہیں ان کی لوکل ٹیوشن فیز دی لوکل ٹیوشن فیز وہ بھی بڑے مشکل سے میں چار بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں میری سمجھ سے باہر ہے ایک ڈیویلپنگ کنٹری جس کا ایک ایک بال کرزوں میں جکڑا پڑا ہے وہاں کے بیس گریڈ کے افسر اور ان کی بیویاں اور بچے کس طریقے سے ان ترقی آفتہ ملکوں میں عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں یہ ایک لمح فکریہ ہے اور آپ کے پاکستان میں ہر پڑے لکھے بندے کو پتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جب تک آپ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے پاکستان نہیں بچے گا آپ کی ایلیٹ کلاس دبائی لندن اور امریکہ سے آتی ہے لوڈ کے واپس چلی جاتی ہے بہتر سال سے یہ ہو رہا ہے آج سے نہیں ہو رہا اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کو اس کے بارے میں بھی لیجسلیشن کرنی پڑے گی آپ کو پوچھنا پڑے گا خان صاحب جو آپ کے اسمبلی میں آپ کے وزراء خود اگر پاکستانی ہیں آپ کے جتنے ایم این اے ایم پی اے جو خود پاکستانی ہیں اور ان کی بیویاں اور بچے سارے فارن نیشنل ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی یہ سوچنا پڑے گا وہ صرف چند دنوں کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں جوں ہی ریٹائر ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آکے وہی لوٹ مار کا پیسہ ساری زندگی انجوائے کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس کو آپ کو سیریس لینا پڑے گا میں نے بڑے پروگراموں میں چیز کا ذکر کیا اور میں کرتا رہوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ میری مورل آبلگیشن ہے میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ میری مادر ملت کو درندوں کی طرح لوٹ کے آتے ہیں اور واشننڈ ڈی سی اور نیو یورک میں پھر اس پیسے کے ساتھ کیا کرتے ہیں میری مورل آبلگیشن ہے کہ میں اس پر روتا رہوں چیختا رہوں اور میں کرتا رہوں گا تو اس سے اگلے ٹاپک پر جس میں بات کرنا چاہوں گا مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا سلوشن کیا ہے خان صاحب جا رہے ہیں خان صاحب آ رہے ہیں خان صاحب خان صاحب رہیں گے خان صاحب سٹرونگ ہیں باجوا صاحب سٹرونگ ہیں خان صاحب کو صرف ضرورت ہے آپ نے ان ہاؤس کلیننگ کی خان صاحب یہ سپرنگ کلیننگ کریں آپ ڈلیور کرنے کی کوشش کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے لاہور کے رنگ روڈ کا ایک تیسرا پورشن نہیں بن رہا وہاں پہ لودی صاحب کمیشنر صاحب آئے پانچ دن میں ان کو ان کی اسائنمنٹ سے نکال دیا گیا یہ ایک بہت غلط ایک پریسیڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے ریال سٹیٹ مافیا ایک قبضہ گروپ کتنا سٹرونگ ہے جس کے سامنے وزیرِعالہ وزیرِعاظم اور اسٹیبلشمنٹ بے باس ہے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں آپ کو اپنی پرولٹیز ٹھیک کرنی پڑے گی تو پلیز خدا رہا اگر مجھے واشنٹ ڈی سی میں چیزوں کا پتہ ہے تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا ان کے خلاف کھڑے ہوں لوگوں نے آپ کو منڈٹ دیا ہے تبدیلی کا جہانگیر ترین کو واپس بلائیں پوچھیں آپ کے رفقہ میں شامل ہے آپ ان لوگوں سے پوچھیں ان ججوں سے پوچھیں جنہوں نے نواز شریف کو باہر جانے کے لیے اجازت دی تھی آپ اپنے ڈاکٹروں سے پوچھیں جنہوں نے آپ کو ان کے پلیڈلٹس کے بارے میں غلط رپورٹیں دیں لوگوں کو سیڈسفائن کریں پچیس کروڑ عوام اس وقت مایوس ہیں تو آپ خلق کے خدا سے ڈریں آپ اب اس کے بعد میں جس چیز پر آنا چاہوں گا میرے خیال میں آپ کچھ اچھے سٹیپ بھی لیے جا رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کروں گا خان صاحب نے بہت بڑا ایک سٹیپ لیا گیا پچھلے دنوں میں کہ بنگلہ دیش کی وزیر آزم حسینہ واجد کو کال کر کے پاکستان آنے کی دعوت کی بہت اچھا سٹیپ تھا میں اسی طرح ریکویس کروں گا کہ ہمارے فاران منیسٹر جو ہیں قریشی صاحب بھی وہ بھی پاکستان سے نکلیں پانچ اگست آنے والا ہے اور کشمیر کے لیے اسلام ممالک اور دوسرے ممالک سے سپورٹ حاصل کریں ان کے حالات ان کو بتائیں میں یہاں پہ لیجسلیٹر سے مل رہا ہوں کشمیر کی سپورٹ کے لیے آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ پاکستان سے نکلیں اور لوگوں کو کشمیر کے حالات بتائیں اس کے بعد میں آنا چاہوں گا اس سب سے آخر میں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے پاکستان امریکہ میں ایک سو سے بھی کم دن رہ چکے ہیں الیکشن کے لیے دوہزار سولہ کی طرح لبرل ٹی وی آوٹلٹس لبرل بلخصوص تی این این مسلسل ڈانلڈ ٹرم صاحب کے خلاف ایک اپنی بیان بازی اور ایک کمپین چلا رہا ہے ہر پول میں ڈانلڈ ٹرم کو ہارتیں دکھایا جا رہا ہے اور میرے خیال میں پول پولسٹر جو آپ ہائر کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو اچھے کی رپورٹ بتاتے ہیں اور وہ بتاتے رہیں گے میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو بائیڈن نے اگلے دن پولیس ڈی فنڈنگ کو انڈوس کر دیا ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا رزلٹ شکاگو جہاں سے ہمارے براک حسین اوبامہ صاحب آئے تھے وہاں پہ بہتر فورتہ جولائی کو بہتر شوٹنگز ہوئی ہیں اس ویکنڈ پہ اور سیونٹین مرڈرز ہوئے ہیں نیو یورک میں ٹونٹی سیونٹنگز ہوئی اور فور مرڈرز ہوئے ہیں یہ پولیس ڈی فنڈنگ کے بارے میں صرف ایک بات دوسرا اپنے پیرنڈ میں نہ وہ پولیس ری فارم کر سکے نہ جسٹس ری فارم کر سکے تو میرے سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ ڈی فنڈنگ کو ووٹ دیں گے لوگ لالیس بیہیوئر کو ووٹ دیں گے لوگ انٹی اکانومی کو ووٹ دیں گے اور جو بائیڈن اپنے بچے کی وان پوائنٹ فائیو بلین ڈالرز جو انہوں نے بینک آف چائنہ سے از ایک کنسلٹنٹ فیس لی تھی اس کو کس طرح کلیریفائی کریں گے وہ کس طریقے سے یوکرین سے ففٹی تاؤزن ڈالرز ام منت اپنی کنسلٹیشن فیس لیتے رہیں وہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے تو اس وقت امریکہ بھی اسی قسم کے حالات سے گزر رہا ہے جس طرح کے پاکستان میں حالات ہیں پاکستان میں کرپشن کو پکڑنے کی کوشش کی جائے تو جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے یہاں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کرپشن کو پکڑنے کی کوشش کی تو ان کو بھی امپیشمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تو میرا خیال میں سیاست اسی چیز کا نام ہے لیکن پاکستان میں اب لوگوں کو چاہیے کہ اپنا حق اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں question کریں اپنے MNA سے اپنے MPA سے کہ ہمارے ٹیکسز کا کیا ہو رہا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کب تک ٹھیک ہو جائیں گے یہ ان کا حق بنتا ہے اور ان کو چاہیے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی